آئینڈیا پر سیتاپر کے محولی کوتوالی علاقے سے اس وقت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں جمینی ویواد کے چلتے ایک بیٹے نے پتا کے سر پر وار کر دیا جس کے بعد پتا کی موت ہو گئی پوری جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں آئینڈیا کے محولی سمادتہ سرویش مشرا تو سرویش جی بتائیے کیا پورا معاملہ ہے اور کس گاؤں میں یہ گھٹنا گھٹی اور کیوں جو ہے یہ کلیوگی بیٹے نے اپنے پتا کے سر پر وار کیا پریانسو جی آپ کو بتا دیں محولی کوتوالی چھتر کا ایک گاؤں ہے کپسہ آج صبح اس میں پتا پتر کے بیچ میں پیسے اور بینک ایکاؤنٹ میں جو کیسی سی بنتا ہے بینک میں اس کو لے کر ویواد ہوا اور ویواد اتنا بڑھ گیا تھی کہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے سر پر لاتھی سے وار کیا جس کو سی ایسی میں بھرتی کرائے گیا جہاں پر حالت اس کی ناجک ہونے پر اس کو جلہ اسپتار ریفر کرائے گیا جہاں پر دیر ابھی کچھ دیر پہلے اس کی موت ہو گئی جی پریانسو جی سرویز جی جاننا چاہیں گے کیا اس سے پہلے بھی آپس میں ان لوگ کی کبھی ایسی سوچنائی کی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا پیسے کو لے کر یا کسی بری سنگت میں یہ لڑکا پڑا تھا جی پریانسو جی آپ کو بتا دیں مرتک جو ہیں بابو رام ان کی عمر ہے لگبک پچاسٹر سال اور ان کا بیٹا ہے بھگوان دن ان کے دو بیٹے ہیں ایک بھگوان دن چھوٹا بیٹا رامور سے بھگوان دن جب گرامیوروں سے کچھ ہماری جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا بھگوان دن تھوڑا مانسک وچھتا ہے اور اس میں پیسے ان کے پیتا جی جو تھے بابو رام انہوں نے بھی کچھ دن پہلے کے سی سی بینک سے ایک لون ہوتا ہے گرامیوروں کے لیے اس میں لون لیا تھا اس کا وہ یہ پیسہ بھگوان دن مانگ رہا تھا جس پہ بیواد ہوا بیواد کے بعد بیواد اتنا بڑھ گیا جس میں بھگوان دن نے اپنے باپ کے سر پر لاتھی ماری اور آج موت ہو گئی جی کیا کچھ گرامیوروں سے کچھ آپ کی بات ہوئی یا پولیس کا اس معاملے میں کیا کہنا ہے گرامیوروں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آئے دن چونکہ یہ مانسک وچھتا بتایا جا رہا ہے گرامیوروں کے دورہ بتایا گیا مانسک وچھتا ہے تھوڑا سا اور اس کا علاج بھی کرایا جا رہا تھا تو کبھی کبھار چکی دن کے آپس میں کبھی کبھار ان لوگوں کی بات چیز بھی ہوتی تھی لیکن آج معاملہ کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا جی پریانسو جی جی بالکل تو اچھا سرویس جی پولیس کا اس معاملے میں کیا کہنا ہے کوئی ابھی تک کیا تحریر ملی ہے پر یہ جو بیٹا ہے دوسرا بیٹا اس کی اور سے ابھی جب محولی سچو تو انوکمار شکلہ سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آج دونوں بھی باپ اور بیٹے میں ویواد ہوا ویواد کے بعد میں جب مارپیٹ ہوئی تو گمبھیر عالت میں جب سی ایسی سے اس کا جلاستہ لیفر کیا گیا جہاں پر اس کی موت ہوئی لیکن ابھی تک ان کے پاس کوئی بھی لکھت تحریر نہیں آئی ہے جی پریانسو جی جی بالکل تو یہ محولی سیتاور کے محولی کتواری ریچہ کا کپسہ گاؤں ہیں بھگوان دین ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پتا پتر کو لے کر پیسے اور کسان کریٹ کارڈ سے جو لون ہوتا ہے اس کو لے کر آج جو ہے لڑائی جھگڑا ہوا پہلے گھر میں اور اچانک جو ہے بھگوان دین نے اپنے پتا بابو رام پہ لاتھی سے جوردار ان کے سر پر وار کر دیا جسے وہ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے انہیں سی ایسی محولی پہلے لے جائے گیا جہاں پہ حالت نازک دیکھتے ہوئے انہیں جلاسپتال پہ پر کر دیا گیا جہاں پہ بابو رام کی موت ہو گئی اور ان کی عمر 75 ورشی بتائی جا رہی ہے اور جیسا کی آئندیا کو جانکاری ملی ہے کہ جو بھگوان دین ہے جس نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے اس کی مانسک حالت ٹھیک نہیں تھی اور آئے دین وہ اپنے پتا سے جھگڑا کرتا رہتا تھا لیکن آج جھگڑا اتنا بڑھا کہ اس کلیوگی بیٹے نے اپنے پتا کے سر پر جوردار پرہار کر دیا جس سے ان کی موت ہو گئی اور آپ کو بتا دیں کہ اس سمبند میں جو ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی تحریر نہیں ملی ہے پریجنوں کی اور سے جب تحریر ملے گی تب آوشے کروائی کی جائے خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئے انڈیا